بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہم سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریہ ساؤں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں اوریجنل شامی کباب کی ریسپی جو کہ پرانے سٹائل میں بنایا جاتے ہیں بلکل آتینٹک تو ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کا ریال شامی کباب بنانے کے لیے میں نے ایک کلو بکرے کا گوش لے لیا ہے آپ اس ریسپی کو بیف میں بنا سکتے ہیں چکن میں بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ روکھا گوش لے لیا ہے تو جب بھی آپ شامی کباب بنائے ہمیشہ روکھی گوش کا سعمال کریں جس سے بہت ہی ریشدار اور ٹیسٹی کباب بنتے ہیں اب دوسری طرف میں نے دو سو پچاس گرام چنے کی ڈال لے لی تھی کیونکہ ایک کلو گوش کا سعمال کیا ہے کو اب میں اس میں شامل کری ہوں بھیگی ہوئی دال تو یہ میں نے ڈال دی ہے اب اس میں میڈیم سائز کی ایک پیاس چلی گئی ہے ساتھی اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے کٹی بھی ہری مرچے دو سے تین عدد لسن اور ادرا کا پی شامل کر دیں گے ٹو ٹیسپون بھر کے اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر شامل کریں گے سابود لال مرچے یہ میں پاک کشپیری لال مرچے ہیں پانس سے چھی عدد شامل کی ہیں زیرہ جائے گا اس میں ون ٹیسپون ساتھی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کالی مرچے سابود کالی مرچ جالی ہے میں نے ون ٹیسپون اور اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر دو عدد لاؤں گے اور شامل کریں گے ہم اس میں ایک عدد دار چینی کا تکڑا نمک جائے گا اس میں حسب زورت اب میں اس میں شامل کری ہوں ایک عدد سٹاک کیوب جو کیا آپشنل ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو اس کو اسکو سکپ کر سکتے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ہلدی پاورڈر جسے بہت ہی خوبصورت کلر کے شامل کباب بنیں گے یہ میں ڈال رہی ہوں ون ٹیسپون اور ساتھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے پانی جو کہ جائے گا ایک لیٹر تو پانی ڈال لینے کے بعد اس کو مکسر لیتے ہیں اب مکسرنے کے بعد اس میں ہم ایک پوٹلی بنا کے ڈالیں گے پوٹلی بنانے سے یوکا کہ بہت ہی خوشبودہ اور جائکدار بنیں گے یہ کباب تو میں نے یہاں پہ ون ٹیسپون سابو دھنیا لیا ہے ون ٹیسپون سابو زیرہ لیا ہے سانفلی ہے ون ٹیسپون بادیاں کا پھول توڑ کے ڈالا ہے ساتھی میں نے اس میں جیافل اور جوہجی ڈال لیا ہے تقریباً ہاف ٹیسپون ہوگی کوٹنے کے بعد تو میرے پاس دیکھیں یہ والی پچھنی تھی جس کے اندر میں نے تمام چیزوں کو ڈال دیا ہے اس کا سارا ڈرس نکل جائے گا شاملی کا بابو کے اندر تو آپ کوئی بھی ململ کی یا کپڑے کی پوٹلی بنا کے اس میں ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کو کفر کر دیں گے تقریباً بیسمنٹ کے لیے ہم اس کو کوک ہونے دیں گے جب تک یہ اچھے سے گلنی جاتا تو میڈیم فلیم پہ میں نے دیکھیں اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور بیسمنٹ کے بعد اس کو چیک کریں گے اب تقریباً بیسمنٹ گزر چکے ہیں پریشر کو ریلیس کرنے کے بعد لٹ کو کھول لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں ابھی اس کے لیے کافی زیادہ پانی موجود ہے اب یہ جو ہم نے گرمہ سالے کی پوٹلی بنا کے ڈالی تھی اس کو ریموف کر لیں گے اب اس کے پانی کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے تو دیکھیں میں نے خوب اچھی طریقے سے اس کو مکس کرتے ہوئے پانی کو ڈرائے کر لیا ہے اور امیزہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل گلا ہو چکا ہے اب ہم میشور کی مدد سے اس کو خوب اچھی طریقے سے میش کریں گے تو اس ریسیپی کو بھلانے کے لیے میں کوئی چوپر کا سمال نہیں کر رہی ہوں اور یہ جو دار چینی کا سٹک ہے اس کو ہم نکال دیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو میش کر لیں گے تو نہایتی لذیذ لیزدار اور ریشدار کباب بنتے ہیں اب شامی کباب کے میزے کو ہم تھنڈا کر کے نکال دیں گے بول میں تو میں نے اس کو بول میں نکال لیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایک میڈیم سائز کی بلکل باری کٹی بھی پیاس جس کا میں نے پانی نہیں چھوڑ لیا تھا ساتھی مٹھی بھر ہر ادنیا اور مٹھی بھر پودینہ ڈال دیں گے باری کٹا ہوا آپ چاہیں تو باری کٹی بھی ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں دو ادھر دنڈے شامل کر دیں گے اس کے اندر ہم تو میں نے یہاں پہ دیکھیں دو اڈڈے شامل کر دیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں گرم مسالا پاؤڈر جو کہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر تقریباً 1 تی سپون اس کو ڈال لینے کے پاس اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے تو یہاں پہ کچھ اہم ٹپس ہوتے ہیں ٹرکس ہوتے ہیں جو کہ ریسیپی کو بنا دیتے ہیں پرفیکٹ تو جب بھی آپ کا یہ امیزہ تھوڑا شا دھیلا ہو جائے تو آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی بلکل زبدست سیاہ یہ ہمارا میزہ ریڈی ہوا ہے اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی سی ٹکیاں منا لیں گے تو میرے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ مولد ہے جو کہ شامی کباب کا مولد ہے اس کا استعمال میں کری ہوں آپ کوئی بھی لیڈ لے سکتے ہیں اس مولد کے اوپر تھوڑا سا میں نے وائل لگا لیا تھا تاکہ یہ بلکل بھی چپکے نہیں اور دیکھیں اس طرح سے ہم نے کبابوں کو شیپ دینا ہے تو بلکل ایون سے راؤنگ بلکل کباب بنیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے کبابوں کو شیپ دے دیا ہے تو بس اس کو ہم ہلکا سا لیفٹ کریں گے اور یہ نکل آئے گا تو زبدستہ ہمارا کبابوں کا شیپ آگیا ہے اسی طرح سے باقی کی تمام کو بھی بنا لیں گے ہم اب دوسری طرف میں نے تیل کو گرم کر لیا ہے میڈیم گرم تیل ہے ہمارا جس کے اندر ایک ایک کر کے کبابوں کو ڈراب کرتے جائیں گے اور کبابوں کو تقریباً ایک منٹ کے لیے بلکل بھی نہیں ہلانا اور فلیم کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے تاکہ یہ خوبصورت سے کرسپی سے گلدن ہوتے ہوئے فرائی ہوں تو دیکھیں تقریباً ایک منٹ گزر چکا ہے اب کبابوں کو ہم پلٹ لیں گے اور ایک طرف سے پلٹنے کے بعد اب ہم ان کو پلٹ دے جائیں گے اور الٹ پلٹ کر کے فرائی کریں گے بہت ہی مزیدار آثینٹک کبابوں کی ریسپی شیئر کی ہے پرانے زمانے میں اس طرح سے ہی کباب تیار کیے جاتے تھے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا میری اس ریسپی کو نہایتی خوشبودار اور ریشدار کباب بنتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے میں نے کبابوں کو کر لیا ہے فرائی جو جو فرائی ہوتے جا رہے ہیں بس اس کو ہم نکال لیں گے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی اوریجنل شامے کباب کی تو مست ٹرائی اس ریسپی اور یہ ریسپی آپ لوگوں نے میری کہاں کہاں سے وچ کی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نیکس ریسپی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ